ہیلو دوستو میں لوٹ کے آج چکا ہوں مارشیل گوٹ کے ایک نیو پیشوڈ کے ساتھ آپ نے اگر ہمارے سینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی نیو فیڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم نے اب تک دیکھا کہ گونلیو کو مارنے کی وجہ سے سوپنگ کے اوپر اس کے مارسٹر دھانگ لی سوپنگ کے اوپر بہتی قصے میں آ جاتے ہیں اور سوپنگ کو مارنے کے لیے اپنے پاور کو ریلیز کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے اور آج کی اپیشوڈ میں ہمیں دکھا جاتا ہے ایلڈر جھانگ لی کیا پاور سارے اور فیلنے لگتا ہے تب ہی ایلڈر جھانگ لی ایلڈر لی کو کہنے لگتے ہیں تم ادھر سے چلے جاؤ نہیں تو تم میرے اتیک سے ہٹ ہو جاؤ گے اور سارے لوگ ایلڈر جھانگ لی کے پاور کو دیکھ کے بہت ہی حیران ہونے لگتے ہیں اور تب ہی ایلڈر جھانگ لی اپنے اوپر ایک بہت بڑا دواب محسوس کرتے ہیں اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے ادھر ایلڈر جھو گے آ سکے ہیں اور تب ہی ایلڈر جھو گے ایلڈر جھانگ لی کو کہنے لگتے ہیں تم بہت ہی بول رہے ہو اور نیک سین میں جھو گے ایلڈر لی کے آگے آ جاتے ہیں اور جونگلی کو کہنے لگتے ہیں کہ تم کیا میرے سے فائٹ کرو گے اور تب ہی ایلڈر لی ایلڈر جوگے کو دیکھ کے سوچنے لگتے ہیں ایلڈر جوگے ایڈر کیا کر رہے ہیں تب ہی شروعی ایلڈر جوگے کو ادھر دیکھ کے سوچنے لگتی ہے اب وہ ایلڈر سوپینگ کا کچھ نہیں کر پائے گا کیا سوپینگ جانتا تھا کہ ایلڈر جوگے اس کو بسانے کے لیے ایڈر آئیں گے اور تبھی ایلڈر جھونگ لی جھونگ لی کو کہنے لگتے ہیں کہ میں ادھر میرا پارسنل پوبلم کو ڈیل کر رہا ہوں آپ اس میں انٹرپیر کیوں کر رہے ہیں تبھی ایلڈر جھونگ لی کو کہنے لگتا ہے کیسا پارسنل پوبلم اور تبھی ایلڈر جھونگ لی ایلڈر جھونگ لی کو بتانے لگتے ہیں سو فینگ نے میرے سٹوڈینٹ کو میرے سامنے ہی مار ڈالا ہے میں کیسے اسے سوٹ سکتا ہوں اور تب ہی ایلڈر جوگے کہنے لگتا ہے ایسا ہے تو میں بھی اپنے سٹوڈن کو پروٹیک کروں گا اور یہ بہت ہی پرفیک ریجن ہے کہ میں سوپنگ کو پروٹیک کروں تب ہی ایلڈر جوگے کے بعد سن کے سارے دسپل کہنے لگتے ہیں سوپنگ کیسے ایلڈر جوگے کا سٹوڈن بنا ایلڈر نے لینگ یو جوئی کے بعد سوپنگ کو سٹوڈن بنایا ہے اور کیسے سوپنگ ایکسپ ہوا ایلڈر جوگے سے اور تبھی ایلڈر جوگے کی بات سن کے جانگلی کہنے لگتا ہے تم کیا جوگ کر رہے ہو اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اس نے سوپنگ کو کیوں اپنا سٹوڈنٹ بنایا تبھی ایلڈر جوگے کہنے لگتا ہے میں نے کیا کلیرلی بتا ہے نہیں تمہیں فائن میں دوبارہ کہتا ہو کی سوپنگ ہی میرا اکیلا سٹوڈنٹ ہے اور کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اتھانے کی حمد کی تو میں اسے مار دالوں گا اور جوگے کہنے لگتا ہے جوگے کو کیا تم ابھی بھی اس سے فائٹ کرنا چاہتے ہو تبھی جوگے ایلڈر جوگے کے بات کا جباب نہیں دے کے ادھر سے جانے لگتے ہیں مادر ایلڈر جوگے ادھر اپنی بیریئر ٹیکنیک کی مدد سے ایلڈر جوگے کو روک لیتے ہیں ایلڈر جوگے کو کہنے لگتے ہیں میں نے تم کو ایک سوال پوچھا ہے اس کا جباب دو ایلڈر جوگے کی طرف دیکھے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تبھی ایلڈر جوگے ایلڈر جوگے کو کہنے لگتا ہے سوپینگ کو کوئی مصیبت ہوئی تو پہلے میں تمہارے پاس آؤں گا اور میں تمہیں ایدبائز دینا ساتھا ہوگی سوپینگ کی مارنے کی انٹینشن کو تم دروپ کر دو تبھی ایلڈر جوگے کہنے لگتے ہیں میں پرومیس کرتا ہوں میں کبھی بھی سوپینگ کو پوبلم میں نہیں دالوں گا اور اس بات کو سن کے ایلڈر جوگے اپنے بیریئر ٹیکنیک کو ہٹھانے لگتے ہیں تبھی ایلڈر جوگے ایلڈر جوگے تبھی ایلڈر جوگے دیسپل دیپارٹمنٹ کے ہید ایلڈر کے پاس سالے جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تمہیں کیا میرے سٹوڈین کو پانیس کرنا چاہتے ہو تبھی ایلڈر جوگے ایلڈر کو دیکھ کے بہت ہی درنے لگتے ہیں اور ان کے سامنے ختنوں میں آ جاتے ہیں اگر ایلڈر جوگے اپنی پنچ کی مدد سے اچھ ایلڈر کو بہت در پھیک دیتے ہیں وہ ایلڈر دیوار میں جا کے تکرا جاتا ہے ادھر اور ایک بہت ہی بڑا تھماکہ ہو جاتا ہے تب ہی ایلڈر جوگے سارے لوگوں کو کہنے لگتا ہے کیا تم لوگوں کو کچھ کہنا ہے تب ہی ایلڈر جوگے کے بات سن کے سارے لوگ سائلنس ہو جاتے ہیں تب ہی ایلڈر جوگے شروعی کو کہنے لگتے ہیں تم نے میرے سٹوڈین کو پروٹیک کیا ہے اس لئے تم یہ جوان ہرب لے لو اس کی مدد سے میں تم کو تھنک کہنا چاہتا ہوں تب ہی اس ہرب کو دے کے پھر میں سے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ تو جوان ہرب ہے یہ تو ہائی کلاس آئیٹم ہے یہ تو پرائز لیس ہے تب ہی ایلڈر شروعی اس ہرب کو دے کے بہت ہی خوش ہو جاتی ہے ایلڈر جو کے کو کہنے لگتی ہے تھنکیو تب ہی ایلڈر جو کے ایلڈر لی کو بھی تھنکیو کہتا ہے پیچھے آو تب ہی شوپنگ کہنے لگتا ہے ماسٹر ہم کدھر جا رہے ہیں اور دونوں ادھر سے چھلے جاتے ہیں اور شروعی کہنے لگتی ہے شوپنگ کا ماسٹر بہت ہی اچھا ہے اور تب ہی ہمیں نیک سین میں دکھا جاتا ہے شوپنگ اور ایلڈر جو کے ایلڈر جو کے کے منشن میں پہنچ چکے ہیں اور تب ہی شوپنگ ایلڈر جو کے کو کہنے لگتا ہے مجھے ادھر ہیلپ کرنے کے لیے تھنکیو تب ہی ایلڈر جو کے شوپنگ کو کہنے لگتا ہے ان باتوں کو چھوڑو مگر تمہارا سٹادی کتنا آگے بڑا تب ہی شوپنگ کہنے لگتا ہے ماسٹر آپ نے مجھے جو جو بات سکھائی میں نے سب کو سکھ لیا ہے اور یہ میرا پوکریس ہے اور یہ کہہ کے شوپنگ اپنے ہاتھوں میں ایک بیریئر بنانے لگتا ہے اور تھیرے دھیرے شوپنگ اس بیریئر کو بڑا کرنے لگتا ہے تب ہی شوپنگ کا ماسٹر یہ دیکھ کے شوپنگ کو کہنے لگتا ہے بیری گود تم نے تو اس بیریئر ٹیکنیک کو بہت بہت بڑے لیبل میں ماسٹر کر لیا ہے تب ہی شوپنگ اپنے ماسٹر کی بات سن کے تھوڑا سرمانے لگتا ہے تب ہی ایلڈر جو کے شوپنگ کو کہنے لگتا ہے تم اس بیریئر کو کتنے فارم میں کانٹرول کر سکتے ہو تب ہی شوپنگ کہتا ہے کیا آپ کا مطلب یہی ہے کہ میں اس بیریئر کو کتنے چھپ میں بدل سکتا ہوں تب شوپنگ یہ کہہ کے اس بیریئر کو دھیرے دھیرے دیفارنٹ ٹائپ کے فارم میں بدلنے لگتا ہے تب ہی شوپنگ کا ماسٹر شوپنگ کو اتنے طریقے کے بیریئر کو بناتے دیکھ کے شوپنگ کو کہنے لگتے ہیں تم نے اچھا کام کیا کہنے لگتے ہیں اس کا مطلب تم اپنے سپیرٹ کمپس سے بھی فیملیر ہو چکے ہوں گے اور تب ہی شوپنگ اپنی ماسٹر کی بات سن کے اپنا سپیرٹ کمپس نکال لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے ڈینگ ڈینگ کا گائیڈنس کی مدد سے میں نے بہت کچھ سکھا ہے ادھر اس شپتر میں سپیرٹ کل کو ڈینگ ڈینگ بھی بتایا گیا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں نے اس کو سکھنے کے لیے بہت ہی محنت کیا ہے اور اپنے ماسٹر کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے سپیرٹ کمپس کے بارے میں رن مارک کے بارے میں میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہوں تب ہی شوپنگ کے ماسٹر شوپنگ کے بات سن کے بہت ہی خود ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بہت سالوں کے بعد آخر کار میں نے ایک سٹوڈینٹ کو دھون لیا جو میرے ٹیکنیک کو سکھنے کے لیے لائک ہے اور شوپنگ کو کہنے لگتا ہے شوپنگ تم میرے ٹیکنیک کو سکھنے کے لیے لائک ہو اور شوپنگ کو کہنے لگتا ہے سوپینگ تم تیلنٹیٹ کے ساتھ ساتھ تم بہتی ہارڈ وارکنگ ہو اس لیے تم بہتی ایکسیلن سپیرٹ ماسٹر بن سکو گے اور تم ہمیشہ تمہارے پوتنچیل سے مجھے سپرائز کرتے ہو اور تبھی سوپینگ اپنے ماسٹر سے اپنی تاریف سن کے بہتی خوش ہونے لگتا ہے اور اپنے ماسٹر کو تھنکس کہنے لگتا ہے تبھی سوپینگ کا ماسٹر سوپینگ کو کہنے لگتا ہے میں تمہارا موسٹلی ایک گائیت ہوں مگر تم مجھے ماسٹر بھی کہہ سکتے ہو تبھی سوپینگ اپنے ماسٹر کو کہنے لگتا ہے نہیں ماسٹر جو بھی ہو جائے آپ میرے لیے ایک سول ماسٹر ہو تبھی سوپینگ کا ماسٹر سوپینگ کا بات سن کے تھوڑا ہاشنے لگتا ہے اور سوپینگ کو اپنے خودنوں سے اوپر اتھاتا ہے اور تبھی سوپینگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے تم گون لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے والے ہو اس میں تم کو میں کسی بھی طرح سے مدد کروں گا اور سوپینگ کو ہینڈریٹ وان آف دینے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ ساید تمہیں اس میں ہیلپ کر سکتا ہے اور تبھی سوپینگ ہینڈریٹ وان آف کو دیکھے بہت ہی خود ہو جاتا ہے اور اپنے ماسٹر کو تھنکس کرنے لگتا ہے اور تبھی سوپینگ کا ماسٹر سوپینگ کو ایڈبائز دینے لگتا ہے تم اپنے ایروگینس اور پارسنیلٹی کو سمال لینا نہیں تو اس کی وجہ سے تمہارا ڈاؤن پول بھی ہو سکتا ہے اور سوپینگ کو دوبارہ کہنے لگتا ہے تم شنٹا مت کرنا اگر تم گون لیویس سے اس کا میچ بھی ہار جاؤ گے تبھی میں تم کو بچا لوں گا تبھی سوپینگ اپنے ماسٹر کا بات سنکے تھوڑا ہسنے لگتا ہے تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے سام ہو جاتی ہے سوپینگ اور سوپینگ کا ماسٹر ایک زگے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تبھی سوپینگ اپنے ماسٹر کو ایک کوئیسٹن کرنے لگتا ہے کہ ایک سپیرٹ بیسٹ اگر ہیونلی طریقے سے انجور ہو کے ڈیسپیر ہو جاتا ہے اپنے سپیرٹ ریلیم سے اور مگر اس کا کانٹریک ابھی بھی ہول ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ماسٹر تبھی سوپینگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے جب ایک سپیرٹ کانٹریک بھوک ہو جاتا ہے اور سپیرٹ بیسٹ اپنے ماسٹر سے بہت پارپول ہو جاتا ہے تب ایسا سیچویشن ہوتا ہے مگر جب کانٹریک ہول میں ہوتا ہے اور وہ سپیرٹ بیسٹ کو دیمیج ہوتا ہے تب اس دیمیج کو پورا ہونے میں بہت ہی سامنے لگتا ہے اور تبھی سوپینگ اپنے ماسٹر کو پوچھنے لگتا ہے اس کو ہیل ہونے میں کتنا سامنے لگتا ہے اور من میں سوچنے لگتا ہے ڈینگ ڈینگ یعنی سپیرت گل اب بھی زندہ ہوگی شاید تب ہی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے ایسے بتانا تو تھوڑا مشکل ہے مگر یہ دپین کرتا ہے اس میں ایک دکیٹ یا سنسوری بھی لگ سکتا ہے تب ہی شوپنگ اتنی برش سمیں کا بات سن کے بہت ہی حیران ہو جاتا ہے تب ہی شوپنگ کا ماسٹر کو پوچھنے لگتا ہے تم اس کے بارے میں کیوں جاننا ساتے ہو کیا تم نے ایک سپیرت بیس کے ساتھ کانٹریک کیا ہے بھی شوپنگ ہس کے کہنے لگتا ہے of course not میں اس کے بارے میں تھوڑا کیوریس تھا اس لئے آپ کو پوچھا بھی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ تم بہت ہی کمزور ہو اس کے لئے بھی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے حالانکہ میں نے بھی اب تک یہ سپیرت بیس سے کانٹریک نہیں کیا ہے اگر میں کوشش کر رہا ہوں اور بہت سارے سپیرت ماسٹر ایسا کانٹریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس میں سے بہت ہی کم لوگ ہے ہی سپیرت بیس کے ساتھ کانٹریک کر سکتے ہیں اور تب ہی شوپنگ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے لیکن میرے پیرن نے دو سپیرت کو میرے سپیرت ریلیم میں کیٹ کر دیا ہے ایسا نہیں ہوتا تو میں سپیرت کو دھننے کے لئے مجھے بہت ہی سمیں لگتا اور مجھے لگتا ہے میرا پیرن بہت ہی پارپول تھا اس کے لئے اس نے میرے کو بسانے کے لئے اتنا کچھ کیا ہے شاید ان سے جیسا پاورپول اس ریجن میں کوئی نہیں اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سارے الگ ریجن سے آئے ہوں گے اور میں سوچتا ہوں کہ باہر کی دنیا کتنی دینجرس ہوگی جس کی وجہ سے میرے پیرن کو مجھے ادھر سونا پڑا اور تب ہی شوپنگ اپنے ماسٹر کو کہنے لگتا ہے کیا سپیرٹ ماسٹر کیا اپنے سپیرٹ کو کوککلی ہیل کرنے میں کسی طرح سے مدد کر سکتا ہے ابھی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے سپیرٹ بہت ہی لمبی زندگی جیتے ہیں اور کوئی کوئی تو تھاؤزن یار تک زندہ رہتا ہے اور اس کے لئے اس کو اپنے سپیرٹ وال میں ریتن ہونے کے لئے اس کا ماسٹر کو مرنا ہوگا مگر وہ ساری سیس کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو کانٹریک کی مدد سے پایا گیا ہو اس کو ہیل کرنے کے لئے تب ہی شوپنگ اپنے ماسٹر کو پوچھنے لگتا ہے ماسٹر کیا سپیرٹ ماسٹر اپنے سپیرٹ کو کومیونکیٹ کر سکتا ہے اس کے انجوری کے سامنے میں تب ہی شوپنگ کے ماسٹر کہنے لگتے ہیں ادھر ایک راستہ ہے میں نے سنا تھا ایک سپیچیل فروٹ کے بارے میں جس کو سپیریٹ فروٹ کہتے ہیں جس کی مدد سے اپنی بیریئر کو سٹرونگ کر کے اس بیریئر کو سپیریٹ کے انرجی سے بدل سکتے ہیں اور اس ایک فروٹ کی مدد سے اپنے سپیریٹ کو کومپلیٹلی ہیل کر سکتے ہیں تب ہی شوپنگ اپنے ماسٹر کو کہنے لگتا ہے ماسٹر کیا میں اس فروٹ کو خرید سکتا ہوں تب ہی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے تم کیسے اتنا فیلیو بیل شیش کو خرید شکتے ہو مگر میں جانتا ہوں یہ پرائز لیس ٹریجر کدھر ملے گا تب ہی شوپنگ اپنے ماسٹر کی بات سن کے کہنے لگتا ہے ماسٹر کدھر ملے گا تب ہی ماسٹر کہنے لگتا ہے جنگ جاؤ اور تب ہی ہمیں میپ کی مدد سے دکھا جاتا ہے جنگ جاؤ ریجن کوئنگ جاؤ ریجن کی پاس ہی ہوتا ہے تب ہی شوپنگ کا ماسٹر کہنے لگتا ہے تم صحیح سوچ رہے ہو یہ ہمارے نائن پرویس میں ایک ہے اور ادھر بہت سارے سپیریٹ ماسٹر گیدار ہوتے ہیں اور ادھر تم جا کے بہت سارے بینیفٹ لے سکتے ہو اور ادھر موسٹ ایمپورٹنلی وہ لوگ سپیریٹ فوٹ کو بھی ادھر گروہ کرتے ہیں اور ادھر ہی ہمارا آج کا اپیسوٹ این ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور ہمارے سینل کو سسکراب کر لیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکنوں کو بھی کلک کر دیجئے اور پہلی بار ہمارے سینل میں آئے ہو تو اس اینیمی کو شروعات سے دیکھئے